مجھے کی محنت صرف اس توحید کی ہے کہ تم اس بات پر پہلے آجاؤ کہ تمہیں کسی کا طریقہ مطلوب نہیں ہوگا اور تمہیں کسی کے طریقہ سے محبت نہیں ہوگی پہلے اس پر آجاؤں اس لئے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی محنت یہ ہوئی ہے توحید کیا مظر توحید تھا کہ بسا ماندے اللہ ہے کہ تو لما نے لکھا ہے مشرقین اللہ تعالیٰ کو خالص اور تنہا متصرف یقین کرتے تھے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی مشرقین بات صرف یہاں سے ختم ہی ہو جائے کہ ہم توحید کے قائل ہیں نہیں توحید توحید کا قائل ہے اس سے اس بات کا سوال ہے کہ تُو یہ بتلا کہ تُو نے اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کونسا طریقہ تُو نے اس میں دین میں شامل کیا کیا ہوا ہے جو دین صرف ایک اللہ کے لئے ہے اس میں تُو نے کیا شامل کیا ہوا ہے یہاں توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو احمد دعوی اب وہ صالح یہاں تک آگئے کہ تم سے اس کا دین کسی کا دین نہیں ہے دیکھیں میں تمہاری ملت اسمہارے طریقے کو اپنی قوم کے وجہ سے قبول نہیں کرتا بس یہیں سے کپر کا پیسلہ ہوئے مجال کرنا ہے کہ توحید کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہیں اللہ کو اکرمان لوگا بلکہ تم اللہ تعالی کی توحید کے ساتھ اگر رسالت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مکمل طریقے زندگی کے اعتبال سے اگر تم قبول نہیں کرتے تو تمہارا توحید کا دعویٰ باطل ہے آپ کو یہ نمیتا کہہ رہا ہوں توحید کا دعویٰ باطل علمہ لکھا ہے میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا دعویٰ توحید باطل ہے اگر آپ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور رسالت کو تسلیم کرنا یہ نہیں ہے کہ میں نبی کے فرہ فرہ طریقے کو قبول کرتا ہوں فرہ فرہ تسلیم قبول نہیں کرتا ہوں میں حج کرنے جاتا ہوں کہ یہی عبادت کے ساتھ معاملہ ہے مسلمان کا کہ وہ جلد فرائض کے حضاء کرنے کو عبادت سمجھتا ہے جبکہ آپ کو حیرت ہوگی اس بات سے میں توحید کے ساتھ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں توحید اس کا تقاضہ کرتی ہے توحید اس کا تقاضہ کرتی ہے اور توحید کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اللہ کے غیر کو معبود تسلیم نہیں کروگے یہ توحید کا تقاضہ ہے دیکھیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں رب اللہ ہے تو اس ربوبیت کا اور اس توحید کا تقاضہ یہ ہے کہ پھر آپ کسی بھی ایک معاملے میں کسی بھی ایک معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی طریقہ قبول نہیں کروگے کیوں کہ اگر کیوں اگر آپ نے کسی ایک معاملے میں اللہ کے غیر کی اتاعت کی تو آپ نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا ہے یہاں میں اور آپ ایک مشکل میں فضل ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کے غیر کو رب کہنا شرک ہے ہم اتر رہے نہیں اللہ کے غیر کی بات ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو رب ماننا ہے آپ تنیزوسی میں کیا کہہ رہا ہے میں جس طرح عبادت میں اس کے غیر کو رب تسیل نہیں کر سکتا میں حلال میں حرام میں شرک شریف کے احکام میں تجارت میں ذراعت میں جس جتنے بھی شعبیں دنیا کے ان تمام شعبوں میں اگر میں اللہ کے غیر کی بات مان رہا ہوں تو میں نے اللہ کے غیر کو منہ رب بنایا ہوا ہے کیونکہ توحید و ربویت کا تقاضی یہ ہے کہ اب تم ان کے غیر کی عبادت میں کرو اگر آپ قرآن پڑھیں جان سے وہ قرآن سے پوچھیں کہ رب کا رب بنانا کیا ہے اگر آپ قرآن سے پوچھیں کہ رب کا رب تسلیم کرنا کیا ہے اور اگر آپ منافقین کا حال دیکھیں میں بہت اچھی منسال آپ کو دینے چاہتا ہوں دو منسالیں اگر آپ قرآن پڑھیں جائیں اور وہاں توحید اور عبودیت کو یعنی توحید کو اور عبادت کو آپ قرآن پڑھیں جائیں اگلی بات دادمیں اثر کرو پہلے آپ قرآن پر پیش کریں توحید کو اور عبودیت کو یہ اللہ ہے کہ وہی رد ہے اگر آپ کا عمل نبی کے طریقے سے خلاف جا رہا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کریں تو آپ جو چاہیں لیکن آپ غرب اللہ کو مانتا رہے ہیں نا وہاں قرآن اسے ہی دال کرتا ہے قرآن کہتا ہے آپ جس کی مان کر چل رہے ہیں آپ نے حکم میں رب بنایا ہے تیزی تیزی باتیں بھی کھول جب حدیب نے حادی اسلام میں آیا ہے اور نصرانیت سے اسلام میں ظاہر ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سام میں انہوں نے اس کا شکوا کیا اور یہ بات ہر کی کہ کیا بات ہے کہ قرآن نے ہمیں الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر قرب میں رب بنایا ہوا تھا حالانکہ ہم نے کبھی اللہ کے غیر قرب نہیں مانا آپ پر ایمان لانے سے پہلی اللہ پر ایمان لانے سے آپ پر ایمان لانے سے اللہ پر ایمان لانے سے پھر قرآن میں انظام کیوں ہے یہ کہ انہوں نے احماد حقیقت اور رب بنائے ہوا تھا اپنے پادریوں کو اپنے احبار روبان کو تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اے عجیل تم مجھے بات کا جواب دو جب تمہارے فوق اور پادری تمہارے حلمہ اور بشائر تمہارے احبار روبان وہ حرام چیز کو حلال کرتے تھے اور حلال کو حرام کہتے تھے تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے کہاں جی ہم تم کی بات مانتے تھے فرمایا کب تو تم نے ان کو اپنا رب بنایا ہوا تھا کیونکہ رب بنانے کا مددل یہ نہیں کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں رب بنانے کا تقاضر یہ ہے کہ پھر تم ان کے حقوں کی خلال جوی کی بات مانتے تھے 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 جوی کی بات مانتے تھے